پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسم سبحانی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اور اس کی کیفت جمالی تھی دوسرا جو اسم تھا وہ اسم رفائی تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی تھی اور تیسرا جو اسم محمودی تھا جو حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی تھی چوتھا اسم جو ہے اسم رحمانی تھا جو حضرت عیوب علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی تھی اور پانچوہ جو ہے اسم تھا اسم حیاتی جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اس کی کیفت بھی جمالی تھی آج ہم بات کریں گے چھٹے نمبر پر یہ اسم اسم قیومی اسم قیومی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے گوئے کہ عزیز علیہ السلام کی جب جہاں وہ منازل نبوت جہاں انہوں نے تیہ کرنے تھے اور موجزات کا انسرام ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام آپ کو القا فرمایا تو بیضنِ الٰہی آپ نے اس کا ورد شروع کر دیا تو بکسر جب ورد کرنے لگے تو چار ملائکہ موکل جو آپ کے پاس حاضر ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے بھیجا گیا ہے ہم آپ کے مسخر ہیں کوئے کہ آپ نے جو اسم پڑھا ہے اس کی وجہ سے آپ کے مسخر ہو گئے ہیں لہٰذا اب آپ جو ہے موجزات کا حقوق بھی انسرام کرنا ہو ہم تائید اور نصرت کریں گے اور ہم آپ کی ہر طرح مدد اور نصرت کے لئے تیار ہیں اس طرح پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا انسرام ہونے لگا اور یہ سارا سلسلہ جاری ساری ہوا تو یہ اسم قیومی ہے اور اس کو یوں پڑھا جائے گا یا قیومو فلا یفوتو فلا یفوتو فلا یفوتو شیم من علمیہ ولا یعودو حفظو یا قیومو یا قیومو فلا یفوتو شیم من علمیہ ولا یعودو حفظو یا قیومو تو یہ غالب سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا تو گویا کہ یہ جو نام ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب ہے اور بڑی زبردست تاثیر اس کے اندر موجود ہے پہلی جہاں تک تاثیر کا تعلق ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل قوی ہو جائے اور وہ ثابت قدم رہے وکہ طبیعت و مزاج میں ایک تو مستقل مزاجی پیدا ہو جائے اور کسی بھی کام میں ثابت قدم رہے اور دل اس کا قوی ہو جہرے قوت قلب پر انسان کے سارے جو ہے کہ تکوینی و تشریح نظام چلتے ہیں اس میں بڑی تاثیر ہے لہذا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ نام جو ہے وہ اکتالیس مرتبہ ورد کرنا ہے اول آخر ایک مرتبہ صورت فاتح درمیان میں یہ اسم پڑھنا یا قیوم فلا یفوت شیم من علمی ولا یعود حفظو یا قیوم تو گئے کہ یہ اکتالیس مرتبہ انشاء اور اس کی مدد کوئی نہیں ہے یہ بلا مدد آپ پڑھتے جلے جائیں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک بہت مستقل چینج آگئی ہے اور یہ نام اپنا اثر انداز ہو گیا ہے یہ خوبی دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ حضوری حق چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی کیفیت تو ہر وقت آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالی کی میت محسوس ہو ایسا لگی کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہے یہ تو ایک انسان عقلی طور پر عقیدت تو رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ایک واقعی انسان کو محسوس بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے تو وہ حضوری حق کی کیفیت نصیب ہو جائے تو بھی اس کی ترتیب یہ ہے کہ فجر اور عشاء کے بعد صرف ایک تالی زفع پڑھنا ہے اول آخی گیار مرد پر دروشیب کے ساتھ اور اس کے بعد دعائے خیر کر لینی ہے انشاءاللہ بلا مدت آپ پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں دو تین چلے کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی ہمارے ساتھ ہے تو بہت انسان کو مشاہداتی طور پر بھی یہ کیفیت حضوری حق کے حاصل ہو جاتی ہے اور تیسری تانسیز میں بڑی زبردست ہے کوئی چیز گم ہو گئی ہے اب گمشدہ چیز کا پتہ نہیں چل رہا یا چوری ہو گئی ہے اس کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ چیز ہے کہاں تو اس کے لئے اس میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ کا دن گزر کے جب رات آتی ہے رات کو عشاء کے بعد آپ نے اس اسم کا ورد کرنا ہے ایک سو بیس مرتبہ اول آخی ایک مرتب سے فاتحہ ایک سو بیس مرتب اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے جو دعا کر کے سو جانا کی اللہ مجھے بتلا وہ میری گمشدہ چیز کہاں ہے یا وہ جو چوری ہو گئی اس کا پتہ چلے ہے کہاں خواب میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ فلان آدمی کے پاس ہے فلان جگہ پر ہے وہاں پہ آپ بھول گئے تھے اور فلان دن آپ بھولے تھے وہاں آپ کو جگ چیز مل جائے گی یا جو چور ہے خود آ کے آ کے کہہ دے گا کہ وہاں آپ کی فلان چیز فلان جگہ پر پڑھئی ہے ایسی تاثیر اس میں اور عجیب بات یہ ہے اس وید میں نیت کا بڑا دخل ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھ کے سویں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک شخص بیمار ہے وہی پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یار وہ میری بیماری کا علاج کیا ہے کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں کون سے علاج کروں اور کیسے میری بیماری درست ہوگی یا کیا مرض ہے کیوں ایسا ہو ہے تو یہ ساری نیت کر کے آپ یہ ایک سو بیس مد پر پڑھ کے سو جائیں تو پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خواب کے اندر بطلا دیا جائے گا آپ کو فلان مرض ہے اس کا فلان علاج ہے اسی طریقے سے اور بھی کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ اگر پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سر کسی پر جادو ٹونا ہوا ہے اب وہ پتہ چاہتے ہیں جادو کون کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتی جس عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یار جادو ہے لیکن جادو کرتا کون ہے اب آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہی عمل کریں ایک سو بیس مرتبہ عشاء کے بعد جمعہ کی دن اچھا جمعہ کی دن آپ نے شروع کرنا ہے اگر اس دن نظر کچھ نہ آیا اول تو اسی دن نظر آئے گا نہیں آیا تو آپ اس کو کنٹینی رکھیں اگلے جمعہ کی رات تک تو آپ کو ان سات دنوں کے اندر یقین تفصیل سے پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ ہے کیا تو پتہ چل جائے گا فلان نے جادو کیا فلان وقت سے کیا ہے اور فلان وجہ سے مقصد کری کیا ہے یہ اس بھی زبردست تاثیر ہے لہذا اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کو لکھ کے گھر میں لگا دیں تو چور گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور اگر داخل ہو گئے اور آپ کے مال تک پہنچ بھی گیا تو اس کے ہاتھ ایسے بند جائیں گے کہ وہ آپ کا مال اٹھائی نہیں سکے گا یہ اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے اس کا نقش میں تیار بھی کروا رہا ہوں ڈیزائن کر کے تاکہ لوگوں کو پھر ویڈ سپ پہ یہ فیس بک میں لگا دوں گا تو لوگ اس بہترین نقش کو کالرفول کو پرنٹ اوٹ کر لیں اور اپنے گھروں میں لگا لیں انشاءاللہ چور قریب نہیں آئے گا مال اپنے مال پہ اپنی دکان پہ دفتر میں لگا لیں کوئی چور قریب نہیں آئے گا ہاتھ ہی لگا سکتا یہ اس میں خوبی ہے ایک خوبی بڑی عجیب و غریب ہے کہ اب مال چوری ہو گیا پتہ لگایا چاہتا ہے کہ مال ہے کہاں پہ کسی دفنائے ہوئے چھپایا ہوئے کدھر چلا گیا تو یہ بڑی ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ موجزاتی یعنی اس کے اندر شان ہے ایک آپ تباق لیں تباق لیں تانبے کا تانبے کا تباق لے کے اس میں فولاد کی پرکار کے ساتھ تین دائرے بنائیں برابر برابر تین دائرے بنائیں تین دائرے بنا کے اس کے اندر یہ دعا لکھنی ہر دائرے کے اندر یا قیوم فلا یفوت شیم من علمی ولا یعود حفظو یا قیوم تو تینوں میں لکھ دی لکھنے کے بعد ایک ہزار نینانوے دفعہ اس کا ورد کریں اول آخی صرف فاتحہ ایک مرتبہ اور ایک ہزار نینانوے دفعہ ورد کر کے اس تباق کیوں پر دم کریں چھپ 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 تین فوں کے مارے اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ عجیب اس کے اندر رازے کو تباق اپنی جگہ سے اٹھے گا اور اس جگہ پر ٹھہر جا گا جہاں پر وہ چوری کا مال پڑا ہوگا سبحان اللہ اگر زمین میں دفنائے ورد چھپایا تو اس جگہ اگر صدوقچے میں کسی نے چھپا کر رکھا صدوقچے کو اوپر جا کے گر جائے گا زمین پر تو وہاں زمین پر جا کے گر جائے گا تو وہاں آپ کھو دیں گے نیچے وہ آپ کا جو ہے مالِ مسروقہ موجود ہوگا اور یہ اس میں کہہ کہ یہ کراماتی شان ہے اللہ تبارک و تعالی یہ چیز اپنے نام کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریبت جس نام کے ذریعے سے ہوئی اور جو نام ظاہرِ اسباب میں ان کی جو تکمیل کا ذریعہ بنا تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودات تو قرآن کریم میں اتنے کھلے موجودات ہیں کہ اقل حیران تو یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص جانب وہ سقیل البدن یعنی سقیل التباہ یعنی کند ذین ہے وہ لکڑ ہیں بھول جاتا ہے حافظہ کمزور ہے یا یا کوئی طالب میں سوڑ ہو چاہتا ہے میرا حافظہ مضبوط ہو اس کے لئے اس میں بڑی بلا کی تاثیر ہے اگر اس کی پبندی کر لے گا تو بلا کا حافظہ ایسا حافظہ کہ لکھا ہے کہ اگر لکھی بات پڑھ لی تو بس اب بھولنے کا سوال ہی نہیں کوئی بات سن لی تو بھولنے کا سوال نہیں اگر کچھ لکھے کسی کو بھیج دیا وہ لکھا جو آپ نے پیش بھیجا ہے وہ کبھی بھولنے کا سوال نہیں ایسا قوی لوہ الہیٹ حافظہ ہو جاتا اور وہ کب پڑھنی ہے تو فرما ہے کہ یہ فجر کی نماز کی فرض و سنت کے درمیان کو جو وقت ہوتا ہے سنت پڑھنے کے بعد اب آپ اس کا وید کریں اور صرف ٹوئنٹی سیون ٹائم ستائیس دفعہ پڑھنا ہے کوئی لمبا چوڑا نہیں صرف ستائیس دفعہ پڑھنا ہے اول آخر ایک مردوں سے فاتحہ پڑھ کے چھو چھو اپنے سینے پر پھونگ ماریں پھر اس کے بعد فرض نماز فجر کی ادا کر لیں اور یہ پبندی سے آپ شروع کر لیں تو آپ ایک چلے کے اندر ہی اکتالیس دن کے اندر ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ یہ کا حافظہ جوانا بڑا قوی ہو گیا ہے یاد داشت آپ بھی بڑی طاقتور ہو گئی ہے یہ ایک تاثیر اور ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے کہ آپ مومنانہ فراست جاتے ہیں آپ کو حاصل ہو جائے اور یہ مومنانہ فراست وہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو جس کو آج کی زمان میں چھٹی حصوی کہتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس لئے مومن جو ہے اللہ اس کو ایک خاص فراست دیتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ویرد کریں اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ نیت اب آپ نے فجر و سنت درمیان پڑھنے کی کی اب مومنان فراست کے لیے حافظے کے لیے نیت نہیں کی آپ نے نیت کی کہ مجھے وہ فراست حاصل ہو جائے کسی کی بات سنو اس کی طے تک پہنچ جاؤ شخص کو دیکھو حقیقت کھل جائے یہ فراست ہے وہ شخص بات کر رہا ہے بظاہر وہ سج بول رہا ہوگا لیکن آپ کی فراست پہنچ جائے گی کہ نہیں بیچارہ بات بنا رہا ہے مطلب یہ شان پیدا ہو جائے گی وہ بھی تاثیر یہی ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد آپ اول آخر سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ آپ ستائیس دفعہ پڑھیں سینے پہ دم کریں اس کے بعد آپ فرزادہ کر لیں انشاءاللہ کے نام سے آپ کو وہ مومنانہ فراست سے مل جائے گی کہ جناب حقائق آپ پر کھلیں گے یہ اس کے اندر تاثیرات ہیں اور یہ بابر کا نام ہے اس میں قیومی سبحان اللہ حضرت آپ نے جو باتیں ابھی فرمائی مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ سے کس کے اوپر اور سوال کروں کیونکہ ہر بات جو آپ نے بتائی وہ ایسی ہے جو کہ موجزاتی کراماتی اور بے مثال ہے مجھے کچھ ایسا لگا کہ یہ کچھ ایسا استخارہ موجزاتی استخارہ ہے کہ جب یہ آپ نے گمشدہ چوری کی میں بات کر رہا ہوں چیزوں کی جو تو وہ اگر آپ یہ پڑھ کے سوئیں تو آپ کو استخارے میں صاف نظر آ جائے گا عام استخارے میں اشارہ تو ملتا ہے لیکن صاف نظر نہیں آتا لوگ پھر آپ کے پاس آتے ہیں استخارے کی تعبیر کے لئے تو یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بلکل صاف نظر آئے گا اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ جمعہ کی رات یعنی سیٹڈے سے پہلی والی رات فریڈے اور سیٹڈے کے بیچ کی رات بیچ والی رات ٹھیک ہے تو یہ میں نے کلاریفائی کرنا تھا اور پھر یہ کہ یہ جو طباق کے اوپر پڑھنا اور اس کا چلنا تو یہ حضرت عیسیٰ کی جو کرامات تھیں موجزے تھے ان میں سے ایک موجزہ ہے اور جو بہت ضروری اچھی چیز جو مجلے کی ایک تو اللہ کا ساتھ محسوس کرنا اس کے لئے آپ اس کو پڑھیں ایک تالیس دفعہ اور دوسری بات جو میں اپنے لئے استعمال کروں گا کہ کمزور حافظہ آپ اگر اگر یوں کریں گے کمزور حافظہ اور فراست دونوں کے لئے ستائیس دفعہ بیٹوین فرض اور سنت اگر پڑھ لیں دونوں کی ایک ہی نیت کر کے پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے کر لیں ہم نفع سے خالی نہیں ہیں نفع سے خالی نہیں پڑھ لیں ایسے تو ایک ہی نیت کو متعین کرنا کیونکہ نیت کا بڑا دخل ہے اچھا آپ نے کہا کہ نیت کا اس میں بڑا دھمار ہے تو اچھا علیہ دہ علیہ دہ کریں پڑھیں پورے فائدے کے لئے تو یہ تو واقعی سارے موجزوں والی باتیں ہیں اس میں یہ تو یہ کہاں سنی ہم نے کہاں کیسے پتہ لگا اور یہ جو آج کل بہت لوگوں کا کوئی جاننے کی تمنا ہے کہ جادو کس نے کر دیا اور یہ چیز کہاں رکھ کے میں بھول گیا یہ چیز کون اٹھا کے لے گیا تو یہ تو ہمارے روز مرہ کے مسائلوں میں سے ہیں اور بڑا آسان طریقہ آپ نے بتایا بہت خود حضرت یہ تو یہ یہ ہمارا پروگرام تو آپ کہاں سے کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں اللہ قبول فرمات بہت شکریہ حسد بہت شکریہ اس کو اس کو دوبارہ سنوں گا تاکہ میں دوبارہ سمجھوں کہ آپ نے کیا فرق ہے بہت خوب